لاہور میں صبح پونے نو بجت سے پہلے سکول کھلنے پر پابندی سموک کے باعث تعلیمی داروں کے اوقات کار تبدیل نئے اوقات کار 28 اکتوبر باروز پیر تا 31 جنوری 2025 تک رہیں گے تعلیمی داروں میں آؤٹڈور سرگرمیاں بھی ختم بچوں کے اسمبلی کلاسٹرومز میں کروانے کی ہدایت میکمہ سکول ایڈکیشن نے نیجیو سرکاری سکولوں کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اپک پر دھوئیں اور گرد گوبار کا حصار پاکستان کے دل میں ساس لینا دشوار کچھ دیر قبر شہر کا اوسط ایک یو آئی 202 ریکارڈ برکی روڈ کے ایریا میں سب سے زیادہ 443 میکرو گرام کیوبک میٹر ریکارڈ ڈی ایچ ایک سچیانوے اور گلبرگ میں 202 پر جا پہنچی اسکری ٹین میں آلودگی کی شہرہ 35 جہوٹان میں 302 ریکارڈ سب سے ویرے شہرہ 500 کی خطرناک حد سے بھی اوپر تھی آلودگی کی شہرہ بڑھنے سے بیماریوں میں اضافہ آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری جیسے بیماریاں تیزی سے لاہور میں پھیلنے لگی ظلائن پزامیوں اور محکمہ موسمیات کے مل کر جلد شہر میں مصنوعی بارش کرنے کے لیے ایک دامات جاری محکمہ موسمیات کے مطابق رامان دنوں شہر میں بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں دھوان چھوڑنے والے گاڑیاں آلودگی پھیلانے میں 50 فیصد ذمہ دار قرار موٹ سینکل رکشہ شہر کی سڑکوں پر دھوان چھوڑنے لگے ذمہ داران کی ناہلی کے باعث صورتحال دن با دن تشفیشناک محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر دھوان چھوڑنے والے گاڑے کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسئلہ دن با دن مزید سنگین ہوتا جائے گا روڑا کا انصداد سموگ نائٹ آپریشن جاری بھینی ترک روڑ پر پانچ فیکٹریاں سین دھوانے آپریشن روڑا ٹیم نے سکربر تنصیب اور چالو حالت بارے خصوصی موائنہ کیا ڈیٹپی ڈاریکچر نادیا تاہر کہتی ہیں سنتکار سموگ ختمے کے لیے حکومت سو پی پر عمل درامت میں تعون کریں کارخانوں میں سکربر کی تنصیب ضروری ہے چالو نہ رکھنے پر سخت کاروائی ہوگی دھوان چھوڑتی گاڑیوں آور چارجنگ اور آور لوٹنگ پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کاروائیاں یکم سے 21 اکٹوپر تک دھوان چھوڑنے والی 3387 گاڑیوں کے چلان 1164 کو بند کر دیا گیا آور لوٹنگ پر 2038 روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی 1837 گاڑیوں کا چالان کیا گیا آور چارجنگ پر 2656 گاڑیوں کے چلان مختلف کاروائیوں میں 4,318 گاڑیوں کو بند کیا گیا ایک کروڑ 79 لاکھ روپے سے زائد کے جنما نے آئید کیا گیا میکمہ پرائمری اینڈ سیکنٹری ہلک کیر نے سموک ایڈوائزری جاری کر دی شہریوں کو ماس پہنے کی سختی سے ہدایت میکمہ صحت کے مطابق امراض قلب اور پھیپروں کے آرزہ میں مبتلا افراد گھروں سے کم نکلے سموک سے ایستما امراض قلب سانس میں دشواری اور ایلرڈی ہو سکتی ہے شہری فستوں کی باقیات اور پورا کرکٹ مت جلائیں ڈسٹریٹ کھلت آثارٹی سموک سے متعلق شہریوں کو آگاہی دے اور شہراؤں پر بینرز اویزہ کیے جائیں پنجاب میں ڈنگی کے ڈھنگ 24 گھنٹوں میں مزید 134 کیسز ریپورٹ راولپنڈی سے 116، لاہور سے 6، سائیوال سے 3 اٹک سے 2 کیس ریپورٹ چکوال، بہاولپورد، شیخوپورا، سرگودہ، سیالکورٹ، اوکارہ اور کچرات سے 1 کیس ریپورٹ ایک ہفتہ میں 772 جبکہ روان سال اب تک 4528 ڈنگی کے کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور جنرل اسپیٹال میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا احتجاز جنگ ڈاکٹرز، نرسز، آلائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اور پیرا میجیکل سٹاف کی احتجاز میں شرکت آؤٹڈور کو بند کر دیا گیا سینکڑوں مریض بغیر علاج کروائے گھروں کو واپس چلے گئے مظاہرین کا عدویات کی قلت کو فوری ختم کرنے اور ایم آئی آر مشین ٹھیک کروانے اور بے قصور موتل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ مزیر علیہ پنجاہ مریم نواز شریف کے پنجاب انسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی آمد ایمجنسی وارڈ کا اجائزہ لیا اور مریضوں کی آیادت کی مریم نواز نے ایمجنسی بلوک میں فرہام سہدوتوں کا اجائزہ لیا مزیر علیہ پنجاب نے اس تقبالے کاؤنٹر پر صورتحال کے بارے میں دریافت کیا مریم نواز نے مریضوں اور ان کے تعمار داروں سے علاج کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا سینئر وزیر مریم عورنگ زیب اور وزیر صحت بھی مریم نواز کے ہم راتے وزیر علیہ مریم نواز سے ایم پی اے سبدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملکار ڈیولپمنٹ، عوامی مسائل، سیاستی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو عرقان پنجاب اسمبلی نے وزیر علیہ مریم نواز کے عوامی فلاحی ویجن کو صراحہ مریم نواز بولی عوام کی خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے مختصر مدت میں پنجاب کو حقیقی معینوں میں ترقی کی رہ پر گامزن کیا ہے عرقین اسمبلی نے کہا اپنی چط اپنا گھر پرگرام سے ہزاروں خاندانوں کو اپنی چط میسر آئے گی صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت سٹیرنگ ایڈوائزری کمیٹی برائے کارڈیو سکولر ڈیزیسز کا اجلاس ہوا سائی والٹنگ اسپتال اور سامنے اسپتال مری کے لیے انجیوگرافی مشینیں خریدنے کا فیصلہ گجرہ والا میں کارڈک اینڈ نیرو سرجری اسپتال کی تعمیر پر تباعت نے خیال کیا گیا صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ صبح بھر کے کارڈیو سپتالوں کی صلاحیت میں واضح بہتری لانا چاہتے ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز میں وائز چانسٹرز کی تائناتی پر ڈیڈ لوگ برقرار گورنر پنجاب نے وائز چانسٹرز کی سمریاں پھر مسترد کر دی ذرائع کے مطابق ایوان وزیراعالہ کی جانب سے گورنر پنجاب کو تیرہ سمریاں بھیجی گئی گورنر پنجاب نے الگ پرچی پر ریکمینڈیشن کو مسترد کر دیا گورنر ہاؤس ذرائق مطابق وائز چانسٹرز کی تائناتی گورنر پنجاب کا اختیار ہے وزیراعالہ ایسیسٹ کمیٹی تین ناموں کی سمری بھیجنے کی پابند ہے کمیٹی صرف ایک نام نہیں تجویز کر سکتی سرکار اسکولوں کے تمام اسادزہ کا ہے ٹیسٹ لینے کا فیصلہ محکمہ سکول ایڈیوکیشن ساڑھے تین لاکھ سے زائد اسادزہ کا آن لائن ٹیسٹ لے گا ٹیسٹ کے بعد اسادزہ کے کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لے کر مستقلی کا فیصلہ کیا جائے گا اسادزہ کی جانب سے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار اسادزہ کی جانب سے ٹیسٹوں کے بائیک آٹ کا آپشن بھی زیر خور مینی مزدہ اسوسییشن بڑھتے ہوئے جرمانوں کے خلاف سراپ احتجاج بابو سابو چوک کو مزدہ لگا کر بند کر دیا ٹرافک کا نظام درہم برہم موٹروے سے شہر میں داخل ہونے والے مسافر زلیل و خوار ہونے لگے ایمبولنس پی راستے میں پھنس گئی مظاہرین کا بیجا اور بھاری بھرکم چلان کو ختم کرنے کا مطالبہ مزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات ٹریکٹروں کی تیاری کے لیے اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ بیلاروس کے پنجاب میں الیکٹرک بس پروچیکٹ میں بھی معاملت کی پیشکش مریم نواز کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے ساتھ زراعت اور دیگر شبوں میں بھی تابون کو خوروخ دینا چاہتے ہیں ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کی زرصدارت اجلاس شہر میں جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا چیف انجینئر اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی ڈی جی ایل ڈی اے کی ٹھوکر انٹریپ پوائنٹس پر مرحمت و بحالی اور بیٹفیکشن کا کام جل مکمل کرنے کی ہدایت ایل ڈی کا مفادی آمہ کے منصوبوں میں ادم دلچسپی کا بڑا کارنامہ پیڈیسٹرن پول بنانے کا منصوبہ بھی ردی کی ٹوکری کی نظر پول کی تعمیر کے لیے پانچ کروڑ ستاسی لاکھ کے فنڈز مختص کیا کہ ایل ڈی نے سات اگز دوہزار کس کو پول کی تعمیر کا کام کنٹریکٹر الپاریوں انجیننگ کو تفویز کیا وارک آرڈر کے چار ماہ گزرنے کے بعد بھی کام کا غاص نہ ہو سکا ایل ڈی نے کانونی زابطے مکمل کرنے کے بجائے فائل کو ہی دبا لیا